اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اوڈو ٹیو چینل ویبر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر مختلف نویت کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں خاص طور پر بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے انویسمنٹ کے حوالے سے یا فائننشل پروڈکٹس کے حوالے سے مختلف انفرومیشن میں آپ کو وقتن فوقتن دیتا رہتا ہوں تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کائیبور کے بارے میں شاید آپ نے نام سنا ہو کائیبور کا اگر نہیں سنا تو آج آپ جان لیجے کہ کائیبور کیا ہے اور خاص طور پر بینک میں جو لوگ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں یا بینک سے لون لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے کائیبور کا جانا بہت ضروری ہے تو دوستوں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلی در پائیں چینل پر تو کانٹی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو موجود انفرمیٹی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو ویورز جو لوگ بینک میں ڈیپوزٹ رکھتے ہیں یا بینک سے کسی بھی قسم کا کوئی قرضہ یا لون لیتے ہیں تو ان کے لیے کائیبور کا جانا بہت ضروری ہے کائیبور شورٹ فارم ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ یعنی یہ کرائیٹیریا ہے ایک ٹرینڈ سیٹر ہے بینک جو ہیں وہ آپس میں جو بھی لیندین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بینکس میں کسی مخصوص ٹائم پیریٹ کے لیے کوئی ڈیپوزٹ رکھتے ہیں تو جس سے ریٹ پر یہ ڈیپوزٹ وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں یا آفر کرتے ہیں اسے کائیبور کہا جاتا ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان اسی ریٹ کو ایز ای پولیسی پک کرتا ہے اور کسی خاص ٹائم پیریٹ تک کے لیے اسے فکس بھی کر دیتا ہے اور پھر ملک کی جو ایکنومک کنڈیشن ہے اس حوالے سے اس کی اوبزرویشن کرتا ہے اور اس ریٹ کو کم یا زیادہ بھی کرتا رہتا ہے اگر ہم کچھ منس پہلے کی بات کریں تو یہ کائیبور ریٹ تقریبا 13% تک تھا لیکن اب اسے بددریچ کم کیا گیا ہے اور کرنٹلی اب یہ ریٹ انڈر 10% ہے یعنی 7.50% تک آ گیا ہے اب ہم کائیبور کے ایمپیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بینک ڈیپوزٹرز کے لیے اس میں کیا فائدہ یا نقصان ہے دوستو بینکس میں کی جانے والی جو انویسمنٹس ہیں یا ریپوزٹس ہیں ان پر کائیبور ریٹ سرانداز ملکل ہوتا ہے جتنا کائیبور ریٹ زیادہ ہوگا اتنا بینک پروڈکس پر پروفٹ ریٹ بھی زیادہ ہوگا اور یہ جتنا کم ہوگا اتنا پروفٹ ریٹ بھی کم ہوگا چاہے سیونگ اکاؤنٹس ہوں ٹرم ریپوزٹس ہوں یا نیشنل سیونگز کی سکیمز ہوں ان پر کائیبور کا جو ریٹ ہے وہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے اس کے علاوہ بینک لونز کے اوپر بھی کائیبور ریٹ جو ہے وہ ایمپیکٹ کرتا ہے آپ نے اگر بینک سے کوئی بھی لون لیا ہوا ہے فار ایزامپل ہاؤس لون ہے کار لون ہے پرسنل لون ہے یا کوئی سا بھی لون ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو کاؤسٹ ہے یا اس لون کا جو ایکسپینس ہے اس پر کتنا مارک اپ آپ کو پے کرنا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کائیبور ریٹ کے اوپر کائیبور ریٹ جتنا بھی ہوگا بینک اس کے اوپر اپنا چار یا پانچ فیصد چارج کرتا ہے اور آپ کو پروفیٹ ایٹ آفر کرتا ہے یعنی جتنا کائیبور ریٹ زیادہ ہوگا اتنا مہنگا آپ کو لون پڑے گا اور جتنا کائیبور کم ہوگا اتنا آپ کو لون سستا پڑے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کائیبور کو انفلیشن کے کنٹرول کرنے کے لئے بھی از ای ٹول یوز کیا جاتا ہے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک میں جو بھی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں یا منفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا جو بھی جو ادارے ہیں جو پروڈکشن کے حوالے سے ہیں وہ تمام ہی بینک سے قرضہ لیتے ہیں لون لیتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے یا اسٹیٹ بینک آفر پاکستان کی جانب سے جب انفلیشن ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے تو کائیبور کو بڑھا دیا جاتا ہے جس سے لینڈنگ مہنگی پڑھتی ہے انڈسٹریز کو اور وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں چیزوں کی پرائس ہائی ہو جاتی ہے اور جب انفلیشن یا مہنگائی کو کم کرنا ہوتا ہے تو کائیبور ریٹ کو بھی کم کر دیا جاتا ہے اس سے پروڈکشن بھی سستی ہو جاتی ہے اور چیزوں کی پرائس بھی سسکی ہو جاتی ہے تو دوستوں کائبور جو ہے وہ ایک بہت اہم ٹول ہے ہماری ملکی معیشت کے لیے تو دوستوں یہ تھا ایک بریف انٹرڈکشن کائبور کے حوالے سے آج تک کے لئے اتنا ہی میرا اور دوٹیوب چینل اللہ حافظ